سندگی کے کتھل حالات میں اگر تین کلمات آپ کو نہ بھولیں تو تمہارا رب تمہیں نہیں بھولے گا حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے استغفر اللہ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم من فرجہ ومن کل ضیق مخرجہ ورزقہ من حیث لا یحتس استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے جو یہ کہہ دیتا ہے اللہ سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں وہاں سے اللہ عطا کرتے ہیں جہاں انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا میں اتفاق سے کراچی درس پہ گیا جو ہی ہم گاڑی سے اترے حالات بھی کراچی کے ویسے ہی ہیں اللہ تعالی مہربانی فرمائے جو ایک شخصہ کہتا ہے مولانا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں ساتھی بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہتا ہے بس دو منٹ مجھے دیجئے یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے کہ کیا مطلب کہتا ہے یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے میں نے کہا میں سمجھا نہیں کہا میں نے درس سنا تھا استغفار پہ میں نے پچیس ہزار جمع کیا تھا کہ کوئی کام کروں گا جس کو میں نے دیا وہ لے کے بھاگ گیا میں نے بضو کیا اور مسجد میں بیٹھ گیا میں نے استغفار شروع کر دیا میں نے ایک ہزار مرتبہ استغفار کیا اچھالک سے ایک شخص ہے کہتا ہے تم کہاں تھے میں تمہیں دونڈ رہا تھا بیٹھو میرے ساتھ مجھے گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا اور میرے نام کی گاڑی نکلوا کے کہتا ہے پیسے بعد میں دیتے رہنا کہتا ہے اچھے میں نے ہو گئے ہیں گاڑی میرے پاس ہے مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے بندہ کون ہے میرے رب نے میرے استغفار کی مجھے گاڑی دی میں نے بہت کوشش کی ہے مجھے پتہ ہی چل جائے کہ کون تھا لیکن کچھ بتا نہیں اللہ وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا